آگے بڑھتے بات کریں گے سنی تحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے نشستیں ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ محفوظ فیصلہ آج بارہ بجے سنائے گی اور نئی کاؤس لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرا رکنی فل کورٹ فیصلہ سنائے گا سنی تحاد کاؤنسل نے مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کے خلاف اپیل دار کی تھی آپ کو بتائیں کہ سنی تحاد کاؤنسل کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج فیصلہ ہوگا اسی پر بات کریں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب ملک بتائیے گا آج بارہ بجے فیصلہ جو ہے وہ سنائے جائے گا کاؤس لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے نہیں جی بالکل کاؤس لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے اور سنی تحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق جو محفوظ شدہ فیصلہ ہے وہ آج دن بارہ بجے جو ہے وہ سنائے جائے گا مین فیصلہ ہے بڑا فیصلہ ہے جس کے اوپر جو ہے سماتیں ہونے کے بعد ٹوٹل یہ فل کورٹ نے جو ہے سات سماتیں کی تھی جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز ایسا نے بکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد نو جولائی کو اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جس کے بعد گزشتہ روز یہ کاؤس لسٹ بھی جاری کی گئی اور بارہ بجے دن بارہ بجے جو ہے فل کورٹ جو کہ تیرہ رکنی بینچ ہے وہ بیٹھ کر کورٹ روم نمبر ون کے اندر بیٹھ کر بقاعدہ طور پر یہ جو ہے فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا ٹوٹل یہ مقصوص نشستیں ستتر تھیں جس کے اندر بائیس جو ہے قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں جبکہ پچپن جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں تھیں جس کے اوپر سنی اتحاد کانسل کی جانب سے جو ہے رجوع کیا گیا تھا الیکشن کمیشن سے اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے اور پشاور اور الیکشن کمیشن نے جو ہے سنی اتحاد کانسل کی مقصوص نشستوں سے مطالق جو درخواستیں تھیں اس کو مسترد کر دیا تھا اور اس کے بعد سنی اتحاد کانسل نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جس کے اندر تین رکنی جو ہے وہ بینچ بنایا گیا تھا پہلے مرحلے کے اندر جس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں یہ تین رکنی بینچ بنایا تھا اور تین رکنی بینچ نے جو ہے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو معتل کر دیا تھا اور جو ہے معاملہ آئینی معاملہ ہونے کے باعث جو ہے معاملہ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے ججس کمیٹی کو ریفر کر دیا تھا جس کے بعد تقریباً اکتیس جون کو جو ہے فل کورٹ تشکیل دیا گیا اور جس کے اوپر پہلی جو سماعت ہوئی تھی وہ تین جولائی کو ہوئی تھی جس کے بعد یہ مختلف سات سماعتیں ہوئی ہیں سات سماعتیں مکمل ہونے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا نو جولائی کو یہ فیصلہ محفوظ ہونے پر عدالت نے بقاعدہ طور پر یہ ریمارکس دیا تھے چیف جسٹس نے کہ اس کے اوپر ابھی مشاورت نہیں ہو سکی مشاورت کے بعد ہی جو ہے کوئی ڈیٹ آناؤنس کی جائے گی کہ کس دن جو ہے فیصلہ سنایا جائے گا دیکھا گیا دس جولائی کو بھی گیارہ جولائی کو بھی چیف جسٹس نے مشاورت کے لیے اجلاس طلب کیا جس کے اندر تیرہ رکنی جو فل کورٹ تھا تمام ججز نے اس میں شرکت کی تھی تقریبا مشاورتی اجلاس کے بعد کل شام کو بقاعدہ طور پر ایک آس لسٹ بھی جاری کی گئی اور اس کے اندر بقاعدہ ٹائم بھی منشن کیا گیا کہ دن بارہ بجے سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے مطالق جو محفوظ شدہ فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا اوورال اگر کیس کے بیٹراؤنڈ کے حالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے